نمازِ عید کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں نمازِ عید کی کتنی رکعتیں ہیں؟ دو نمازِ عید کی کتنی رکعتیں ہیں؟ دو نمازِ عید دے اندر زائد تکبیران چھے نے اضافی تکبیران چھے نے لیکن عید دے نماز دے اندر تکبیران سات واجب نے ان سات کے میں ہو گئی ہیں ستمی کیاڑی واجب آگئی پہلی رکعت دے اندر ترہ تکبیران اضافی جڑیاں نے دوسری رکعت دے اندر تین تکبیران اضافی چھین تکبیران اے ہو گئی ہیں عام نماز جیڈی وی ہے جس طرح کوئی سنتاں پڑھ رہے ہیں فرض پڑھ رہے ہیں وطر پڑھ رہے ہیں جیڈی وی نماز پڑھ رہے ہیں نماز عید تو علاوہ جیڈی وی نماز پڑھ رہے ہیں اس دے اندر صرف اور صرف تکبیر تحریمہ فرض ہے تکبیر تحریمہ فرض ہے اس دے اندر اللہ اکبر آخنا واجب ہے اس دی اندر اللہ اکبر اکنہ کیے واجب ہے اور خروج بسنعی ہی خروج بسنعی ہی یعنی کوئی ایسا کم کرنا اپنے ارادے دنال جس دی وجہ تو بندہ نماز جو باہر ہو جائے ایسا کم کرنا فرض ہے اور اس دی اندر لفظ السلام اکنہ واجب ہے علیکم ورحمت اللہ اکنہ سنت ہے ٹھیک ہے یعنی پوری نماز دی اندر تکبیر تحریمہ ایک فرض ہے اور سلام پھیرنا ایک ہی ہے واجب اس تو علاوہ کوئی بھی تکبیر واجب نہیں ہے اور رکو دی اندر وینڈ لگے ہیں اللہ اکبر آکھا جاندہ ہے اے واجب نہیں ہے سمع اللہ لمن حمید آکھا اے واجب نہیں ہے سمع اللہ لمن حمید آکھا تو بات اللہ اکبر کر کے بندہ سیدے دی اندر جاندہ ہے اے واجب نہیں ہے اے بکیہ جتنیاں تکبیرانے اے نماز دی اندر سنت ہیں انہیں تو مطلب کی ہے یا ان کدھی کدھی ہو سکتا ہے امام صاحب سمع اللہ لی من حمیدہ اے بول کے اوہ آگ دینے رکوچ اٹھ لگیں اللہ اکبر امام کلو بول کے نکل گیا سمع اللہ لی من حمیدہ جگہ تے اللہ اکبر یا اللہ اکبر کر کے سجدے جانا ہی امام اگدہ سمع اللہ لی من حمیدہ سجدے چلا گیا اگر بول کے امام صاحب کلو ایسا ہو گیا نماز ہو جائے گی سجدہ صاحب بھی واجب ہے نہیں ہے نماز ہو جائے گی نماز اس دی ہو جائے گی اچھا ان نماز اید دے اندر تکبیر واجب کیڑی ہے ستمی چھیتے ہو گئی ہیں ستمی تکبیر کیڑی واجب ہے ستمی تکبیر ہے دوسری رکعت دے اندر جدو رکو دے اندر جانا ہے اور رکو والی تکبیر واجب ہے ویسے رکو دے اندر جان لگے ہیں تکبیر آگنا واجب ہے نہیں ہے لیکن نماز اید دی دوسری رکعت دے اندر رکوع واسطے جو تکبیر آکھی جاندی اور تکبیر آکھنا کی یہ واجب ہے اچھے تکبیر آکھنیاں کس طائم نے نماز عیدہ طریقہ سمات کر لو سب تو پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ تو بعد سنا پڑی جائے گی امام صاحب اور سب مقتدی سنا پڑنگے سنا تو بعد تن تکبیرہ زائد ہونی ہیں ترہ تکبیرہ جو زائد نے وہ پڑی جانگی ہیں اللہ اکبر نماز عید دے اندر زائد تکبیرہ دے اندر ہاتھ اٹھانا سنت ہے ہاتھ اٹھانا کیے سنت ہے اچھا ان کسی نے نہیں یاد راندہ کیڑی تکبیر تو بعد ہاتھ چھڑ دینے نے کیڑی تو بعد بان لینے نے کیڑی تکبیر تو بعد ہاتھ چھڑنے نے کیڑی تکبیر تو بعد ہاتھ بان لینے نے ادھا سو کا کلیہ ایک ذہن چرہ کلو جیڑی تکبیر تو بعد کجھ پڑھنا جیڑی تکبیر تو بعد قرآت ہونی ہے کچھ پڑے آ جائے گا اس تکبیر تو بعد ہتھ بن لینے نے جیڑی تکبیر تو بعد کچھ نہیں پڑے آ جائے گا اس تکبیر تو بعد ہتھ چھوڑ دینے نے اس تکبیر تو بعد ہتھ چھوڑ دینے نے سنا تو بعد تکبیر ہوئی اللہ اکبر اس تو بعد کچھ پڑے آ جائے گا قرآن تلاوت نہیں ہے نا قرآت نہیں ہوگی نا اس تو بعد ہتھ چھوڑ دینے نے سمجھ آگئی تکبیر اللہ اکبر کیا دوسری تکبیر تو بعد کچھ پڑے آ جائے گا نہیں ہاتھ چھوڑ جائے لیں پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر تیسری تکبیر تو بعد امام صاحب قرات کرنگے اس وجہ تو ان ہاتھ بن لینے اس تو بعد قرات ہوئے گی عام نماز جی طرح ایک رکت مکمل ہو گئی دوسری رکت آگئی دوسری رکت دے اندر سب تو پہلے امام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنگے اس تو بعد الحمد شریف سورہ فاتحہ مکمل سورت ملان گے سورت ملان تو بعد جنہوں قرات ختم ہو جائے گی تین تکبیرہ ان زائد آخیں جانگی ہیں اللہ اکبر آج چھوڑ جنے اللہ اکبر آج چھوڑ جیتے جانگے تیسری تکبیر تو بعد بھی چونکہ قرات نہیں ہے تیسری تکبیر تو بعد بھی ہاتھ ہے چھوڑ جیتے جانگے اللہ اکبر اے ان چھوڑ ٹکبیرہ پوریان ہوگی ہیں ہن ستییں تکبیر جیتے واجب ہیں اوہ رکو دیندر جان واسطے دوسری رکعت دیندر جیتے رکو واسطے تکبیر ہے اے کی ہے واجب ہے اللہ اکبر کرکے امام صاحب رکو دیندر چلے جانگے اور عام نماز یہ طرح بکیہ نماز مکمل کرنگے موسیقی